اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں چینج آور کے بارے میں ہے ویڈیو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نام ہے نائف سوچ اور یہ میں نے دراز سے پرچیس کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دراز سے پرچیس کیا ہے یہ اس کی پیکنگ تھی اور اس کے بعد مجھے یہ باکس ملا ہے باکس کی کنڈیشن جو ہے وہ تھوڑی سی رف ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم نے اس کو یوز ہی کرنا ہے اور اندر سے جو ہے وہ مجھے جو ملا ہے وہ اس طرح سے یہ لے کر چینج آور جو ہے وہ ملا ہے تو ویسے تو اس کی بیلڈ کوالٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط مجھے نہیں لگ رہی لیکن پرائس کے حساب سے جو ہے وہ ٹھیک ہے نارمل ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ یوز بھی کر سکتے ہیں میں نے ابھی تک اس کو اوپن نہیں کیا اور ابھی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح سے ہم نے اوپن کرنا ہے اور کس اس طرح سے جو ہے وہ اس چینج آور کا لگانا ہے آپ نے جنریٹر اور وابڑا یا یو پی ایس اور وابڑا یا دو وابڑا کی لائنس کو اپنے گھر کے اندر یا دو میٹروں کو آپ کیسے اس چینج آور کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں تو ایک مینویل چینج آور ہے آپ اس کو جو ہے وہ اس طرح سلائیڈ کریں گے سینٹر میں لے گا ٹھیکیں گے تو یہ جو ہے وہ آف ہو جائے گا یعنی کہ آپ کے گھر کی کوئی بھی جو ہے وہ چیز نہیں چلے گی اور اس کے بعد اس کو نیچے کی طرف کریں گے تو دوسری لائن چل جائے گی میکس کے اوپر فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے سسٹی تری امپیر تو یہ سکسی تری امپیر تک جو ہے یہ آپ کا لوڈ برداشت کرے گا اور باقی اس کی ڈیٹیل اور سپلسکیشن ویڈیو میں آگے جا کے بتاتا ہوں لیکن ویڈیو سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکیب ضرور کیجئے گا ساتھ میں بیل کی آئیکن کو بھی لازمی پرس کیجئے گا تک کہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹکیشن آپ کو بروقت میں سکے ساتھ میں میرے ٹیلیگرم چل کو بھی ٹوالک کیجئے گا چاہتے پوٹس آپ کو ایک ہی چینل کے ایک ہی پیسٹ کے اوپر ڈاؤن لوڈ کے ساتھ میں جائیں تو چلیں فرینڈز سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں اوپن کرتے ہیں اس کی بیلڈ کوالٹی دیکھتے ہیں اس کے کنیکشن کیسے کرنے ہیں وہ سارا میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور ساتھ میں ہی آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کی بیلڈ کوالٹی جو باہر سے نظر آ رہی ہے تو اندر سے بھی اس کی بیلڈ کوالٹی جو ہے وہ سیم ہے یا ہمیں یہ پھریجز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ آگے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تو پھر پتہ لے گئے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو یہ کیپس نظر آتی ہیں جتنے بھی کنیکشن ہیں وہاں پہ یہ کیپس ہیں ویسے تو یہ برائے نام ہی ہے لیکن یہ ہے کہ پروٹیکشن کے لیے بہتر ہیں آپ اس کو جو ہے وہ اتار کے تو اپنا کنیکشن کر سکتے ہیں یہ اس کی تری کیپس ہیں یہ باکس میں اپنی ملی تھی گریوی تھی یعنی کہ باکس کے اندر اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے ملی تا ہے اگر ہم اس کے نٹ پیچ وغیرہ کی بات کریں تو بہت ساللڈ لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کی ساری وہ ہے اور اب اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اس کا یہ جو کور ہے اس کو اوپن کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ کیا ملتا ہے اندر تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہاں پہ کچھ دبانے سے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں پر سراخ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا اسی طرح یہ دیکھیں یہاں پر بھی سراخ ہے اور ساتھ میں انہوں نے جو ہے وہ important warning دیکھتی ہے کہ in order to be convenient for user to install that it does not need to open that cover when connecting تو ان کا مقصر ہے کہ یہ آپ کو جو ہے نا cover کو open کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی لگائی بھی ہے آپ باہر سے بھی تاریں لگا سکتے ہیں لیکن میں نے چونکہ اس کی بیلڈ بھی چیک کرنی ہے تو یہاں سے جو ہے وہ آپ open کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے یہ آپ اس طرح ہے anti clock wise گھمائیں گے تو یہ اس کا یہ جو ہے وہ سارا open ہو جائے گا آپ اس میں wires لگا کے تو اس کو log کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ اوپر سے ڈکھن اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں اس کو ضرورت open کر کے چیک کروں گا کہ اس کا اندر build ہے اس کے wires اور اس کا یہ جو connection ہے اس کے اندر ہم جو ہے اس سے اس کی جو build quality ہے اس کا idea لگائیں گے کہ ہم یہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے تو میں اس کو جلدی جلدی open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سکیوز جو ہیں وہ open ہو گئے ہیں اب اس کو میں اس طرح سے جو ہے وہ ایک سائیڈ کو اکھا لیتا ہوں یہاں پر دیکھیں اور پھر اس دوسری سائیڈ کو بھی لیکن آپ کو اس کو separate کرنا پڑے گا یہ separate ہو گیا اور یہ پیس بھی جو ہے آپ اس کو سلائیڈ کر کے تو اس separate کر دیکھیں تو دیکھا جائے تو اگر اس کی متائی کو دیکھیں آپ connection کی یا یہاں پہ جو اس کے connectors ہیں تو ایک تو بہت مضبوط لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے وہ کافی جو ہے یہ solid ہے اور بہت ہی جو ہے وہ زبردست لگتا ہے اور میرے خیال سے یہ ساتھ انتیس کی تار سے جو ہے وہ زیادہ ہمیں یہاں پر اس کی جو surface area ہے وہ ملتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہے جلو کہ یہ ویسے تو انہوں نے copper کی اس کے اوپر coating کی ہوئی ہے لیکن یہ copper نہیں ہے حساب سے یہاں پر لوہا ہے کیونکہ یہ دیکھیں اگر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہوں تو یہ رکھیں نیچے سے ہمیں white نظر آ رہا ہے تو یا تو یہ جو ہے وہ iron ہے اور یا جو ہے یہ پھر silver کا بنا ہوا ہے aluminium کا تو چلیں ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو کہ aluminium ہے یا لوہا ہے تو یہ دیکھیں فرینڈ یہ magnet اس کے ساتھ پک گیا ہے تو یہ لوہا ہی ہے صرف اس کے اوپر کوٹنگ کی ہوئی ہے تو یہ ایک minus point ہے اس کا بہرحال فرینڈز یہ ہے کہ آپ کو ایک سستہ چینج اور مل جاتا ہے ٹھیک ہے بیک سے یہ آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا پیچھے انہوں یہ آپ کا کام کرے گا آ جاتی ہے اس کی باری اس کی connection کرنے کی connection کس طرح کرنا ہے تو اس کو میں پہلے fit کر دیتا ہوں یہاں پر تو اس کے اوپر فرینڈز دوبارہ واپس cover لگا لیتے ہیں اور cover لگانے سے پہلے آپ اس کے direction کا خیال رکھیں کہ یہ والی سائٹ جو ہے وہ اس تمبل کے اوپر آئے گی اور اس کو آپ نے اس طرح سے رکھ کے تو یہ half side کو لگا لینا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اسی time page لگا سکتے ہیں نہیں تو آپ اس سے half side کو واپس جو ہے یہاں پہ لیں اس کی grip مضبوط ہو جائے گی اور دوسری side پہ جو ہے وہ آپ دوبارہ لگا لیں لیکن یہ خیال رکھی گا کہ یہ cover کا یہ والا side اس side پہ ہے تاکہ آپ جو ہے وہ opposite side پہ جو ہے وہ لے جائیں گے تو پھر آپ کو دوبارہ سے اس کو fit کرنا پڑے گا اب friends connection کیسے کرنے ہیں وہ میں آپ کو simply جو ہے یہاں پہ describe کر دیتا ہوں اور وہ کچھ اس طرح سے describe کرتا ہوں friends کے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ میں lines کے ذریعے بتا دیتا ہوں ایک میرے پاس red marker ہے اور ایک میرے پاس blue marker ہے تو blue negative اور red جو ہے وہ positive کے لیے use ہوگا تو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے اور ساتھ میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ mention کیا ہوا ہے A and B A and B اور اسی طرح جو ہے یہاں پہ بھی ہے A and B اس کا مطلب یہ یہ friends کہ آپ کی جو neutral ہے وہ بھی آپ کو یاد رہے اور آپ کی positive جو ہے وہ بھی آپ کو یاد رہے ground اور positive جو ہے وہ آپ کو یاد رہے یہ انہوں نے اس لیے کیا ہوا ہے کہ جس طرح بھی آپ connection دے تو دوسری سائر پہ آپ کو اسی طرح کی connection جو ہے وہ واپسی پر ملے تو چلیں friends اس کو پہلے draw کرتے ہیں یہ آپ کا جو change اور ہے وہ کچھ اس طرح سے لگ جائے گا اور یہ دیکھیں کہ اب جو ہے وہ آپ کی یہ black wire ہے اس کو آپ نے یہاں سے جو ہے آپ میں اس پہ نام لکھ دیتا ہوں کہ میٹر ون میٹر نمبر ون میٹر نمبر دو اور یہ آپ کا home ہو گیا home یا آپ کا load جو ہے وہ تو اب آپ breaker کو جو ہے جس سائیٹ پہ کریں گے وہ سائیٹ آپ کی چلنا شروع جائے گی اگر آپ نے میٹر نمبر ون چلانا ہے یا جنریٹر جو ہے وہ چلانا ہے یہاں پہ ہم لکھ جاتے گے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ first plan ہے جسے ہمیں usually use کرتے ہیں تو وہ آ جائے گی اور دوسری سائیٹ پہ میٹر نمبر دو یا جنریٹر لکھ دیتے ہیں جنریٹر ٹھیک ہے تو مین آپ کی جو گھر کی تار ہے لوڈ ہے وہ یہاں سے جائے گا اور یہاں سے چلا جائے گا جب تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ میں یہاں پہ اگر میٹر نمبر ون چلانا ہے تو آپ اس کو نیچے اس سائیٹ پہ رکھیں اور اس کے بعد اگر آپ نے جنریٹر کے لے کے جانا ہے تو اس سائیٹ پہ رکھ لیں یا میٹر نمبر دو کیونکہ کئی گھروں میں جو ہے وہ میٹر ایک سے زیادہ لگے ہوتے ہیں وہ دس دن یا پندرہ دن ایک میٹر چلاتے ہیں یا ہفتہ ایک میٹر چلاتے ہیں ہفتہ دوسرے میٹر چلاتے ہیں تو وہ آپ اس طرح سی چینج آور کر سکتے ہیں یا کہیں پر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے ڈبل لائن جو ہے وہ لگائی ہوتی ہے ایک جگہ سے بجلی جاتی ہے تو دوسری جگہ پر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی اور وہاں سے جو ہے وہ لائن اپ نہیں ڈرا کر سکتے ہیں اور اس کو احتیاط سے فرینڈز آپ نے اس پلاسٹک والی سیٹ سے پکڑ کے کچھ چینج کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ یہاں پہ اس کے اندر انگلیاں گسیڑنے کی کوشش کریں اور جب آپ اپنا کنیکشن کر چکے ہیں اس کو تو یہ آپ کے کور ہیں ان کور کو آپ اس طرح سے دھام لیجئے گا تاکہ آپ کو کچھ سی قسم کا کوئی شاک وغی اپنا کنیکشن کریں اور اسی طرح جو ہے یہ تیسرا بھی میں لگا دیتا ہوں اس طرح سے تو یہ آپ کا لاک ہو گیا بند ہو گیا اس میں انگلیاں جانے کی کوئی نہیں ضرورت اور آپ سیف رہیں گے اور نیچے آپ یہاں پہ یہ سکرو لگا سکتے ہیں دیوار پہ یا بورڈ کے اوپر آپ کہیں پر بھی جو ہے اس کو پکس کر سکتے ہیں تو ایک میری حساب سے ایک اکنومیکل چینج اوور ہے بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے بہت سستہ چینج اوور ہے تقریبا یہ مجھے کوئی آٹھ سو دو ساڑھے آٹھ سو روپے کا جو ہے وہ پڑھا ہے تو آپ کو میں لنک دراز میں پروائیڈ کر دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے فرینڈز کہ آپ کو سمجھ آگے ہی ہوگی کہ کس طرح سے چینج اوور کو ہم یوز کرتے ہیں اور چینج اوور کو جو ہے وہ ہم کنیکٹ کرتے ہیں اور دو لائنز دو میٹرز یا ایک جنریٹر اور ایک میٹر یا واپڈہ جو ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں تو امید ہے فرینڈز کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہیں تو پلیس چینل کی سپورٹ اور مونٹیویشن کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ میں ہی بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹکیشنز آپ کو برورت نہیں سکے ساتھ میں ہی میرے ٹیلکرم چینل کو بھی فالو کیجئے یکم کے بہت سارے ٹپ اور ٹپس آپ کو ایک ہی چینل کے ایک ہی پیج کے اوپر ڈاؤنلوڈز کے س موسیقی